اسلام علیکم ناظرین پاکستان اور ورلڈ ریال اسٹیٹ میں سردی بہت زیادہ ہے جی اور آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے بحریہ ٹاؤن کراچی کے رہائشی کیوں غائب ہے دیکھیں جی بحریہ ٹاؤن کراچی کے رہائشی صرف میڈل کلاس لوگ غائب ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں جو بحریہ ٹو لانچ ہوا ہے اس کی لانچنگ کے بعد بھی بحریہ ون کے مارگیڑ کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑا ہے جیزیں اتنی زیادہ مہنگی ہیں کہ آپ انسان ٹریول نہیں کر سکتا بحریہ ٹاؤن کراچی کی زندگی مشکل ہے بحریہ ٹاؤن کراچی کی مشکل میں آپ کو بہت ساری فسیلیٹیز بھی ہیں آپ کو تمام تر فسیلیٹیز ملتی ہیں بڑے لیول پہ لیکن اگر آپ پاکستان کے اس انفلیشن کے دور میں آپ قریباً ایک لاکھ روپے پلس کی اماؤنٹ افورڈ کر سکتے ہیں کیا آپ کی اگر سیلری قریباً ایک لاکھ ہے آپ کے پر منت ایکسپینسز قریباً ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ ہوں کیا آپ وہ ایکسپینسز جو ہیں وہ اپنے وہ کور کر سکتے ہیں میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کی ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے دیکھیں سب سے پہلے بحریہ ٹاؤن کراچی میں رہائش کے لیے آپ کو قریباً دو سے تین لاکھ روپے کی جاب مسلی ریکوائر ہے اب اس کے لیے آپ کا پڑا لکھا ہونا ضروری ہے اب دو سے تین لاکھ روپے کی جاب اگر آپ بحریہ ٹاؤن کراچی میں رہنے کے لیے کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت ساری ایکسپینسز کا سامنا ہے رہائشی اسی وجہ سے غائب ہوئے ہیں لوگ کہتے ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی میں کمیونٹی بڑھتی جا رہی ہے دیکھیں ایسا نہیں ہے بحریہ ٹاؤن کراچی میں کمیونٹی بہت زیادہ نیچے ہے اس کی بہت بڑی وجوہات ہیں اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اگر انسان پریسنٹ 1 میں رہتا ہے پریسنٹ 26 میں رہتا ہے پریسنٹ 25 پریسنٹ 6 اس کے بعد ویلاز میں رہتا ہے تو آج کل کے اس مہنگائی کے دور میں ڈیلی ٹریول کرنا کوئی عام بات نہیں ہے یعنی کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کی لائف میں آپ کو روزانہ کے طور پر 25 لیٹر یا 15 لیٹر پیٹرول خرچ کرنا پڑے گا اگر آپ نے شہر جانا ہے تو اگر آپ 15 لیٹر پیٹرول یوز کرتے ہیں ڈیلی کا آنے جانے کا تو آپ لگائیں پیٹرول کی ایکسپنسیز کتنا اگر ایک لاکھ بہت سارے لوگ ہیں تو دو لاکھ روپے میں گزارا ہو سکتا ہے دیکھیں دو لاکھ روپے میں بھی گزارا بہت مشکل ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہاں پر عام انسان کی زندگی ابھی انفلیشن کے دور میں مشکل ہے بحریہ ٹاؤن کراچی میں عام انسان کے دور کی بات کریں تو عام انسان میں بحریہ میں لوگ رہا کرتے تھے لیکن ابھی کے لیے نہیں ابھی کا جو بحریہ ٹاؤن کراچی ون یا ٹو بنے گا وہ ابھی کے لحاظ سے میڈل کلاس آدمی کو سوٹ نہیں کرتا یہ تو زاری سی بات ہے دیکھیں میڈل کلاس آدمی نہ ہے مجھے بہت سارے لوگ اس کی اوپر ٹرول کر رہے ہیں میری لاس ویڈیوز کے اوپر کہ بھائی تم لال کھیت میں جاؤ بھائی تم فلان جگہ پر جاؤ دیکھیں مجھے لال کھیت جانے کی ضرورت نہیں ہے میں صرف یہ بات کر رہا ہوں نیوٹرل کے عام انسان افورڈ نہیں کر پا رہا تو اس میں بری بات نہیں ہے بہریہ ٹاؤن کراچی کا اس میں کیا قصور ہے اگر عام انسان افورڈ نہیں کر پا رہا بہریہ نے یہ اس بات میں کوئی دوراہے نہیں ہے بڑی فسیلیٹیز بڑی لائف کے لیے آپ کو کچھ ایکسرہ پے کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ کو کچھ ایکسرہ پے کر رہے ہیں آپ کو کچھ ایکسرہ پے کرنا پڑ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے بدلے میں آپ کو بہت بڑی بڑی چیزیں مل رہی ہیں آپ کو ساری چیزیں مل رہی ہیں یہی آپ بیریہ ٹاؤن لاہور میں آجیں بیریہ ٹاؤن لاہور میں پر مند کے ایکسپینسز کی بات کریں تو یہی آپ کو ہر چیز یہاں پہ فسیلیٹی ملے گی سب سے بڑا کمپیریٹیو یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیلی بیسیز پہ جب آپ ٹریول کریں تو آپ کو پاس میں پیٹرول مل جائے آپ کو ضرور یاد ہے زندگی کے لیے گروسی اگر آپ نے کرنا ہے تو ساتھ میں آپ کو ساری چیزیں مل جائے اب اگر ایک میڈل کلاس بندہ یہاں سے ٹریول کرے گا اس کو ڈیلی سے دس سے بارہ لیٹر پیٹرول پیڑ کرنا پڑے اس کے لیے ایکسپینسز کور کرنا مشکل ہو جائے کیونکہ آپ اگر پیٹرول کو کور کرتے ہیں تو آپ کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں تو یہ چیزوں کو بہریہ ٹاؤن کراچی کو کرنا پڑے گا چی میں رہائشی بہریہ ٹاؤن کراچی سے کراچی شفٹ ہوئے یہ وہ لوگ تھے جو بہریہ ٹاؤن میں آئے بہریہ ٹاؤن کی زندگی کو گزارا چار سے پانچ پانچ سے چھ سال بہریہ ٹاؤن کراچی میں ان کو رہنا چاہیے تھا لیکن لوگ نہیں رہ پائے اس کی سب سے بڑی وجہات میں ایک ریزن یہ تھی کہ لوگ نہ تو پیٹرول ایکسپینسز کور کر پا رہے تھے اور نہ ہی اس کے علاوہ لوگ جو ہیں ڈیلی بیسیز پہ جن لوگ کا روزانہ کی بنیاد پہ آنا جانا تھا وہ کور کر پا رہے تھے تو اس کی وجہ سے لوگوں نے کراچی کی طرف جانا شروع کر دیا اب ایسا نہیں ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ بیچ بواچ کے یا اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد نہ تو کوئی منفی پرپگنڈا ہے اور یہ وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے سب کچھ بیچا اور بھائی بہریہ ہمارے لیے نہیں ہے تو یہ وہ لوگ تھے جو بہریہ میں میڈل کلاس طور کے میڈل کلاس طور کے اوپر آئے تھے لیکن بہریہ کی مہنگائی نہیں ہے ہم بات کریں نا تو بہریہ ٹاؤن کراچی میں مہنگائی نہیں ہے آورول انفلیشن ہے پاکستان میں جو کہ میڈل کلاس بندہ کراچی میں سروائیو کر سکتا تھا وہ بہریہ ٹاؤن کراچی میں ٹریول کرتے ہیں آپ کو بہت زیادہ ٹریفک کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب یہی پر اگر آپ بہریہ ٹاؤن میں آتے ہیں تو آپ کو اتنی زیادہ ٹریفک نہیں ملتی آپ کو بڑے بڑے روڈز ملتے ہیں جب بڑے بڑے روڈز آپ کو ملتے ہیں آپ ڈیلی بیسیز پر ٹریول کرتے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ اتنا زیادہ ٹائم سیو ہو جاتا ہے اب یہی اگر آپ کراچی میں ہوتے تو آپ کا یہ ٹائم سیو نہیں ہونا تھا اس کے بعد دیکھیں میڈل کلاس لوگوں کا پروجیک بہت زیادہ میں نے لاس ویڈیوز بنائی کہ یہ میڈل کلاس لوگوں کا پروجیک نہیں ہے دیکھیں میڈل کلاس that not means کہ میڈل کلاس یہاں پہ رہ نہیں سکتے میڈل کلاس بندہ یہاں پہ سروائیو کر سکتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس اچھے وسائل ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ دیکھیں اب بھی یہ جو منصوب ہے یہ نئے ہیں نئے منصوبے میں آپ کو ساری چیزیں ایک دم سے نہیں ملیں گے اتنا بڑا منصوبہ بنانے میں ٹائم لگے گا definitely it's a time taking project میں نے لاس ویڈیو میں کچھ باتیں کی تھی جس کو لوگ زیادہ understanding کر پائے میں نے جس طرح سے وہ ویڈیو بنائی تھی اس طرح سے لوگ اس کو understanding کر پائے right now what I'm trying to say this is a time taking project اور اس کو ٹائم لگے گا تھوڑا سا وقت لگے گا definitely آپ کو کچھ نہ کچھ اپٹیٹ کرنا پڑتا ہے جب آپ بڑی چیزوں کی طرف آتے ہیں بڑے project کی طرف آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو required ہوتی ہیں تو barrier down کراچی میں بھی ایسا ہے barrier down کراچی میں بھی آپ کو تھوڑا سا وقت لگے گا اس کے بعد اگر ہم بات کریں میں نے کچھ points نوٹ کیے آپ کو دیکھیں daily پیٹرل کے expenses ہیں زاری سی بات ہے ایک بندہ کراچی سے یہاں پہ move کر کے اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دینے آیا تو اس بندے کی کوشش یہ ہے کہ یار مجھے barrier down کراچی میں ایک اچھی زندگی ملے barrier down کراچی میں ہم رہتے ہیں ہمارے بچوں کو اچھا سکول ملے ہمارے بچوں کو اچھا environment ملے اچھے education ملے لیکن اس اچھی education کے چکر میں جب لوگ یہاں سے آتے ہیں calculations نہیں ہیں بنیادی طور پر calculations نہیں ہیں کراچی سے یہاں پہ move کرتے ہوئے آپ کو پہلے سے idea کرنا چاہیے تھے کہ میں suggest کروں گا کہ barrier down کراچی کے رہائشیوں کے غائب ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے calculate نہیں کی اپنی روز مرہ زندگی کو بینا calculations کے بینا خرچوں کے لوگ یہاں پہ shift ہوئے اور shift میں جب لوگ survive نہیں کر پائے تو لوگوں نے کراچی کا روک کیا بھئی کراچی barrier down بہت بہنگ ہے اگر یہی لوگ پہلے rent کرتے ہیں یہاں پہ قریباً ایک سے دو سال rent out کرتے ہیں اور life کو poor of profit سمجھتے ہیں اس کے بعد barrier down کراچی میں آتے تو آپ کو کچھ اور ہی experience ہوتا لیکن یہاں پہ لوگوں نے الٹا کیا لوگ پہلے shift ہو گئے بینا کسی experience کے اور بعد میں blame کیا barrier down دیکھیں barrier down کو ہم blame کرتے ہیں barrier down کراچی میں آپ کو adventure land ملتا ہے آپ کو بڑی بڑی سڑکیں ملتی ہیں آپ کو بڑے بڑے roads ملتے ہیں آپ کو کراچی کے کسی شہر میں نہیں ملتے ہیں آپ کو پاکستان میں کہیں پر نہیں ملے گا جس سارا barrier down بنا ہے اور اس میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ جاتیاں بھی ہوئی ہیں ہم اس چیز کے ساتھ بھی اگری کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ بلکل سپورٹ پہ کھڑے ہیں ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں میں نے تو last جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں ہم نے تو بنائی effect کے حوالے سے لیکن ایک سائیڈ کو چھوڑ کے اگر ہم بات کریں تو بحریا town کراچی میں ضروری آتے زندگی کی تمام طور چیز دور نہیں جانا پڑتا عام انسان آج کل اس انفلیشن کے دور میں یہ ساری چیزیں کور نہیں کر سکتا بہریا سی بات چیزوں کے لئے بہریا ٹاؤن کراچی کیا کرے شتل سرویس چلائی ایک لوگوں کی ٹائم کو میچ نہیں کرتی کسی نے 9 بجے آفیس جانا شتل سرویس آج بجے نکل دی گھنٹ پہلے کون جائے گا کسی نے 10 بجے جانا ہے تو شتل سرویس کی پروپر ٹائم اور روڈ ہو ایک روڈ بنائے شتل سرویس کے لیکن کچھ زیادہ نہیں ہے جس بندے جب کرنی بہریا ٹاؤن کراچی میں آتا تو شتل سرویس نہیں ملے گی نہ کوئی اوبر سرویس ہے نہ کوئی کریم سرویس ہے تو میڈل کلاس بندے کی زندگی کا حصہ ہے نا یہ ساری چیزیں میڈل کلاس بندے کو اگر یہ ساری چیزیں نہیں ملتی تو میڈل کلاس بندہ کیسے سروائیو کرے گا یہ بہت بڑا ایکسرا پیٹ کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کو بہری ٹاؤن کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں چیخیں نکل چکی ہیں رہائشی گائب ہو چکے ہیں رہائشی بلکل گائب ہوں جب ان کی ضروری آتے زندگی کی وہ تمام چیزیں جو وہ چاہتے ہیں وہ اس ریٹ پر نہیں ملیں جس ریٹ پر بچ چاہتے ہیں تو رہائشی بہری ٹاؤن کراچی میں ان ساری چیزوں کے اوپر کرنا پڑے گا اور آپ یہ ساری چیزیں کرنا پڑیں گی اور دوسرے یہ جتنے بھی میڈل کلاس لوگ ہیں جو بہری کراچی کو افورڈ نہیں کر پارے اس میں بہری کراچی کا بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کو بہری ٹاؤن کراچی میں نہیں ملتی آپ پر سیکیورٹی کے زیادہ ایشوز نہیں ہیں یہاں پر سڑکیں گندی نہیں ملتی ہیں یہاں پر بچوں کو انوارمنٹ اچھا ملتا ہے بچے کراچی میں جب سکول جاتے آپ در ہوتا بچے گھر آئیں گے یا نہیں تو یہ ساری چیزیں آپ بہری ٹاؤن میں نہیں ملتی تو ان تمام چیزوں کے لئے آپ کو ایکسرا پیڑ کرنا پڑتا ہے تو یہی سوسائیٹیز ہوتی ہے یہی مین ڈیفرنس ہوتا ہے کراچی کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر مینجمنٹ سوچ رہی ہے اور مینجمنٹ بلکل اس چیز کو مدے نظر رکھ رہی ہے کہ میڈر کلاس بندے کے لئے ٹریولنگ اور اس کے علاوہ سکولنگ اور میڈیکل یہ ساری چیزیں ہونی چاہیئے اور دیفنیٹلی یہ ٹائم ٹیکنگ پروجیکٹ ہے ان فیوچر میں ایسی بہت ساری چیزیں بیریٹ ہون کراچی کا پارٹ ہوں گی ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ بیریٹ ہون کراچی اپنے تمام تر انفرسٹرکچر کو پھیلانے میں کامیاب ہو اور میڈل کلاس بندہ بھی ویسی ہی لائف جیئے یہاں پر جیسے کہ اپر کلاس لوگ جیتے ہیں اگر آپ ان تمام باتوں سے تفاق کرتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار انشاءاللہ ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ